اس شیر کے ساتھ حضرت مفتی فرقان احمد صاحب قبلہ سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں کہ جب اس نے چراغوں کو جلانے کی اجازت دی ہے اگر چاہیں تو بول دیں سبحان اللہ جب اس نے چراغوں کو جلانے کی اجازت دی ہے خود ہواوں نے تحفظ کی زمانت دی ہے خود ہواوں نے تحفظ کی زمانت دی ہے میری آواز دبائے سے نہیں دب سکتی میری آواز میں اللہ نے طاقت دی ہے میری آواز میں اللہ نے طاقت دی ہے اگر تو سخی ہے تو کچھ شکر کے سجدے کر لے تو کچھ شکر کے سجدے کر لے سب کو کہاں خدا نے توفی کے سخاوت دی ہے سب کو کہاں خدا نے توفی کے سخاوت دی ہے اب آئیے حضرات اسی کے ساتھ آپ نے آئی ہوئے مہمان کے استقبال نعرے تکبیر و رسالہ سے کر لیتے ہیں محبت کے ساتھ نعرہ لگا لجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماء اہل سلط علماء اہل سلط جشنِ دستار مندی مدرسہ جامعہ سمدیا فیضل اسلام حضرتِ مفتی فرقان احمد صاحب قبلہ نعرے تکبیر جب دلوں سے خواہشوں کی تتنیاں اڑ جائیں گی جب دلوں سے خواہشوں کی تتنیاں اڑ جائیں گی خوف و دہشت کی سروں سے بدنیاں اڑ جائیں گی میں غلامِ حضرتِ احمد رضا ہوں نجدیو مجھ سے گل جھو گے تو تمہاری تھجییں اڑ جائیں گی نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ آنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ مَقِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِقَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز میں حضور پر درود پڑھیں پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا وشفینا ونبینا ومولانا وملجانا محمد مادن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاتم وسلاماً علیکہ سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا اور ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں کیونکہ ان علماء کے نام ہر خطیب سے آپ نے سماحت کیے اور قریشانِ عالم نے بار بار سب کے نام بتائے اگر میں بھی انہی ناموں کو دہراؤں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا وقت میں اپنی تقریر میں گزاروں مجھے آج موضوع ٹوپک دیا گیا ہے اصلاحِ معاشرہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی صالح بنائے اور آپ کو بھی صالح بنائے عزیز آنے گرامی میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کی اصلاح کی بات کرنے لگوں لیکن ہاں میں اس تاجدارِ مدینہ کانفرنس میں اپنا قطرہ لے کے آیا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں مالک میری آواز ان کے کانوں تک پہنچے اور اللہ ان سب کے دلوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے عزیز آنے گرامی میں وہی قطرہ لے کے آیا ہوں جب حضرتِ ابراہیم کے لیے آتشِ نمرود بھڑکائی گئی کئی مربع میل میں وہ آگ تھی تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کے لیے آتشِ نمرود کو بجھانا ہے اپنی اپنی چونچوں میں پانی لے لو تو چڑیوں نے کہا صاحبہ تیری میری چونچ کے پانی سے کیا بنے گا وہ تو کئی مربع میل میں پھیلی ہوئی آگ ہے اس چڑیا نے جواب دیا مجھے نہیں پتا کہ میری چونچ کے پانی سے کچھ بنے گا یا نہ بنے گا لیکن ابراہیم کے وفاداروں میں نام تو آئی جائے گا عزیزانِ ملتِ سلامیہ چڑیا پانی لے کر چونچ میں گئی اور آتشِ نمرود میں قطرے ڈالے اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا یا نارو کونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم آگ تھنڈی ہو جا آگ گلے گلزار ہو جا تو چڑیا رو کر کہنے لگی مالک آگ تو تو ہی بجھاتا ہے لیکن تو نے میرے قطرے قبول کر لئے ہیں میں قطرہ ڈال لے آیا ہوں اللہ میرا بھی قطرہ قبول کر لے عزیزانِ گرامی میں اصلاح کی باتیں کیسے کروں میں خود صالح نہیں ہوں لیکن حکم دیا گیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی صالح بنائے آپ کو بھی صالح بنائے حضرات میں ایک آیتِ کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ حضور کی سیرت کے تعلق سے ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہترین نمونے عمل ہیں ہمارے آئیڈیل آمینہ کے لال ہیں مدینہ کے تاجدار ہیں آؤ میں اسی مدینہ کے تاجدار کی کچھ باتیں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے ایک سنت کا نام ہے فکرِ امت امت کی فکر اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کو امت کی اتنی فکر تھی جب آپ روح زمین پر تشریف لائے تو اس گناہگار امت کو یاد کرتے رہے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے ربِ حبلِ امتی اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے اگر کوئی آیتِ کریمہ عذاب کی نازل ہوتی میرے مصطفیٰ کا چہرہ متغیر ہو جاتا قلبِ نازق میں تکلیف پہنچ جاتی اللہ اکبر اور پھر میرے مصطفیٰ جانِ رحمت اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں رکھ جھکا کر اپنی امت کو یاد کرنے لگ جاتے اللہ یہ پاپی ہیں مولا یہ خاتی ہیں لیکن مجھے میرے دامن میں دے دے میرے حوالے کر دے مالک ان کا فیصلے تو میں چاہتا ہوں عطا کروں اللہ اکبر اتنا پیار کرتے مدینے والے اطرافِ اطراولی والو سنو کانٹا تمہیں چھکتا ہے لیکن درد مدینے والے مصطفیٰ کو ہوتا ہے عزیزن علیہی ماعنی تمہاریس تمہارا تکلیف میں پڑھنا میرے مصطفیٰ پہ گیرہ گزرتا ہے ہاں یار درد تجھے نہیں ہوتا جتنا درد میرے مصطفیٰ کو ہوتا ہے جب کوئی امتی بیمار ہوتا ہے تو یار مدینے والے مصطفیٰ بے قرار ہو جاتے ہیں اتنی فکرِ امت ایسی فکرِ امت اللہ کی حصد کی قسم اللہ اکبر اگر یہ سنت ہم بھی اپنا لیں فکرِ امت ہمیں بھی لگ جائے تو پھر کوئی بھائی بھائی سے نہیں روٹے گا کوئی پڑوسی پڑوسی نہ روٹے گا کوئی بہن اپنے بھائی سے رشتے نہیں توڑے گی ہاں میرے بھائیزو لیکن آج اس کا بالکل الٹا ہے سگے بھائی نے سگی بہن سے رشتے توڑ لیے سگے بھائی نے سگے بھائی کے لیے دروازے بند کر دیئے میرے بھائیو جو اپنے بھائی کا نہ ہو سکا جو اپنی بہن کا نہ ہو سکا وہ امت کی فکر کیا کر سکتا ہے میرے مصطفیٰ یہ درس دے کر کے گئے ہیں کہ ہمیں فکر امت کرنا ہے ایسی فکر امت اللہ کی عزت کے قسم میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں فدا کا امی و ابھی یا رسول اللہ میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے آقا وہ بچہ ملتا نہیں تو میرے گھر کے حالت بدل گئے ہیں میرے ہاں گھر میں غمگینی ہے میری بیوی بے قرار ہے حضور دعا کر دیجئے تاکہ میرا بیٹا مل جائے اللہ اللہ میرے مصطفیٰ نے ابھی دستے دعا اٹھائے بھی نہیں تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی ایک کنارے سے صحابی اٹھے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کے بیٹے کو میں جانتا ہوں اس کا بیٹا فلا راستے میں فلا باگ کے قریب بچوں کے بیچ میں کھیل رہا ہے اللہ ہو اکبر او میرے بھائیوں جس باپ کو اپنے بیٹے کا پتہ لگ جائے وہ بیٹا جو گم ہو چکا ہو پھر معلوم ہے آپ کو وہ باپ یہ چاہتا ہے کاش مجھے پر لگ جاتے کاش میری سواری ہوا بن جاتی اور میں اڑ کر کے اپنے بیٹے کو جا کر کے کلیجے سے لگا لیتا میں اس کی پیشانی چوم لیتا اللہ اللہ باپ نے دوڑنا شروع کیا میرے مصطفیٰ نے روک دیا اوہ جانے والے پہلے اپنے نبی کی بات سن کے جانا آقا فرمائیے میرے بیٹے کا پتہ مل گیا ہے اب میرا جی چاہتا ہے کہ جلد از جلد میں ملاقات کر کے اس کی ماں سے ملا دوں اللہ ہو اکبر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا تو رہا ہے لیکن اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز مت دینا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے اگر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے میں آواز لگانے لگوں تو اس میں حرج کیا ہے آرے وارے وارا مصطفیٰ جان رحمت کیسی فکر امت ہے کتنی فکر امت ہے میرے نبی فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ہو سکتا ہے ان بچوں کی بھیڑ میں کوئی ایسا بچہ ہو جس کا باپ زندہ نہ ہو جس کے باپ کا جنازہ مدینہ کی گلیوں سے گزر گیا ہو اوہ یار تیرا بچہ کئی دن تُس سے جدہ ہو گئے ہیں تیرے لہجے میں بڑی مٹھاس ہوگی تیری آنکھوں میں پیار ہوگا اگر اسی میٹے لہجے میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہے گا تو اسی یتیم کے سینے میں کچھوکے لگیں گے اور در محمد عربی کو ہوگا در محمد عربی کو ہوگا اوہ یار یہ فکر امت ہے میرے بھائیو آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پہ عمل کرنا چاہیے مجھ سے پہلے خطیب اہل سنت علام غلام صلو رضا صاحب نے بڑی اچھی بات تھی امت کے تعلق سے کہی تھی اللہ اکبر آؤ میں آپ سیدنا صدیق اکبر کی بات بتانے لگا ہوں وہ سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرنے لگا حضرت علی شعر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ کے آگے والے پائے سے لگے ہوئے تھے جنازہ لے کے آگے آگے چل رہے ہیں جب ایک گلی سے جنازہ گزرا تو ایک عورت کے چیخنے کی آواز آئی ایک عورت کے رونے کی آواز آئی جنازہ مولا کائنات نے رکوا دیا جنازہ یہی روکا جائے یہ رونے والی کون ہے پہلے اس کی خبرگیری کی جائے بہرے بہر صحبہ اکرام اللہ اکبر یہ وہ صحبہ کی جماعت ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں زانو عدب تحک کیا تھا انہیں بھی فکر امت تھی حضرت عمر نے حضرت مولا علی نے جنازہ رکوایا اللہ اللہ حسین کے ابا سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ کے شہر حضرت مولا کائنات اس خاتون کے دروازے کو کھٹ کھٹاتے ہیں ایک بچی آتی ہے فرمایا آپ نے یہ رونے والا کون ہے بچی کہنے لگی اوہ حسین کے ابو یہ میری ماں ہے میری ماں رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے تیری ماں مولا کائنات اس سے جا کر کے اشارت فرماتے ہیں میری مجازی بہن رونے کی وجہ تو بتا رو جو رہی ہے لگی یہ جو جنازہ آپ کے کاندوں پہ جا رہا ہے یہ جنازہ میرے رونے کی وجہ ہے اولئے بات سمجھ نہیں آتی یہ جنازہ تیرے رونے کی وجہ کیسے ہو سکتا ہے وہ خاتون کہتی ہے صاحب میرے گھر سے میرے شہر کا جنازہ اٹھ چکا ہے میں بیوہ ہوں میری بچیاں یتیم ہیں میرے گھر کا چولہ جلانے والا کوئی نہیں ہے میرا کوئی جوان بیٹا بھی نہیں ہے کہ میرا چولہ چلے گا کیسے لیکن میں اسی طرح میرے شہر کا جنازہ نکلا میری بچیاں بھوکی تھی میری ایک بیٹھی اس جانب آ کر کے لگنے لگی دوسری بیٹھی اس طرف آ گئی اور کہنے لگی ماں اب تو بابا کا جنازہ بھی اٹھ گیا ہے بھائی جوان کوئی نہیں ہے ماں ہمارا چولہ کیسے چلے گا ماں ہمیں لکھ میں کون کھلائے گا ہاں علی سنو سنو علی سنو یہ جنازہ تو تمہارے کاندے پہ جا رہا ہے یہی وہ جنازے والا ابو بکر ہے جو یارِ غارِ مصطفیٰ ہے جب اس نے میرے رونے کی آواز سنی میری بچیوں کا لگ نہ دیکھا تو ابو بکر اسی گلی سے گزر رہے تھے ابو بکر کا گزر اسی گلی سے ہو گیا میری بچیوں کی آواز سن کر خلیفہِ اول رک جاتے ہیں گھر میں داخل ہوئے میری بچیاں اپنی فکر کر رہی تھی ابو بکر نے کہا کیا بات ہے کہنے لگی میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے میرا چولہ جلانے والا کوئی نہیں ہے اللہ اللہ اب سنو میرے بھائیوں جو فکرِ امت میرے مصطفیٰ کو تھی وہی فکرِ امت ابو بکر کو بھی تھی ابو بکر نے اشارت فرمایا میری مجازی بہن تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مصطفیٰ جانِ رحمت اپنا نائب تجھے ابو بکر چھوڑ کے گئے ہیں اب بینس تو خوش ہو جا میرا چولہ جلے یا نہ جلے لیکن ابو بکر جب تک مدینے میں رہے گا تیرا چولہ بجنے نہیں دے گا اچھا میری بات پڑھنے پڑھ رہی ہے اصل میں میرا گلہ متاثر ہے یہ جاگنے کی وجہ سے ہو یہ سفر کی وجہ سے ہو اللہ کا شکر ہے میں اپنے آقا کا ملات پڑھنے لگا ہوں تو سفر ہندوستان میں ہونے لگے ہیں گلہ متاثر ہے دو گھنٹے تو یہاں اس شبنم میں بیٹھ گیا بہرحال جو میرے مصطفیٰ چاہتے وہی ہوتا ہے ہم اپنے آقا سے بڑا پیار کرتے ہیں بس آپ سے بات یہ کہنی ہے یہاں سے آپ فکر امت لے کے جانا فکر امت کا درس لے کے جانا میرے بھائیوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سنو سنو جب عورت نے حضرت علی شعر خدا کو یہ بات سنائی نہ کہ ابو بکر میرے گھر کے چولہ جلاتے تھے میرے گھر کے خبچے چلتے تھے اور کہنے لگی علی عسیس کے ابو مجھے نہیں بتا ابو بکر کا چولہ جلتا تھا یا نہیں جلتا تھا لیکن ہاں جب سے میرے چولے کی خبر ابو بکر کو ملی ہے آج تک میرا چولہ ابو بکر نے مجھنے نہیں دیا ہے آج یہی فکر رولا رہی ہے آج یہی درد رولا لہا ہے ان کا بھی جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرنے لگا ہے میرا چولہ کیسے جلے گا علی بولے ابو بکر یار تو کام بڑے مشکل کر کے چلا گیا ہمارے لئے راستے بڑے مشکل بنا کے چلا گیا وہ خلافت کے ارکان کو بھی سمالتا اور خلافت کے بوجھ کو بھی سمالتا تھا اور غریبوں کے چولے بھی جلاتا تھا حضرت علی نے رشاد فرمایا میری مجازی بہن یہ ابو بکر کی کرامت ہے کہ ابو بکر جاتے جاتے ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ دفن بعد میں کرنا پہلے غریب کے چولے کا انتظام کرنا ہے پہلے غریب کے چولے کا انتظام کرنا ہے اب علی وعدہ کرتا ہے علی مدینے میں رہے گا تو تیرا چولہ بجھنے نہیں دے گا سمجھ آ رہی ہے عزیزان ملت مجھے ٹائم بھی پچیس سے تیس منٹ کا دیا گیا ہے اور انشاءاللہ میں اندر ہی اندر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا لیکن میں آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو میں اپنے مرشد کے پیغام آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے مرشد نے حضور رفیق ملت سرکار سجدی نجیب حیدر میاں سرکار نے یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور اس نے نوری پہ پیغام دے کر کے گئے ہاں میرے دل میں بڑا درد ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا لیکن وقت بہت زیادہ ہوا اور وقت ملا بھی کم ہے انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی باتیں ہوتی رہیں گی میرے مرشد کے جملے نوٹ کر کے جانا بھائیو اللہ کی ذتی قسم تمہارے گھر کی عابر کبھی برباد نہیں ہوگی میرے مرشد نے پہلی نسیت فرمائی تھی مسلمانوں برکاتیوں رزویوں مسلمانوں پہلے سنت والجماعت کے غیور سنی جنتی مسلمانوں اپنے گھروں میں اپنے گھروں کا خیال رکھو اپنے بچوں پہ دھیان رکھو تیرا بیٹا کدھر جا رہا ہے تیری بیٹی کدھر جا رہی ہے اللہ اکبر کتنا قیم کی جملہ دیا تھا میرے مرشد نے اپنی بچی پہ بھی نظر رکھنا ہے اپنے بیٹے پہ بھی نظر رکھنا ہے یہ موبائل میں کیا کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آج آن لائن پڑھائی ہو گئی بھائیو کمرے میں بیٹھ کے آن لائن پڑھائی نہیں ہوتی ہے بلکہ آن لائن چٹنگ ہو رہی ہے آن لائن سٹنگ ہو رہی ہے اللہ اکبر اگر کوئی میرے جیسا کہ نام خادم کسی مسلمان بھائی سے درد دل لے کر کے یہ بات کہنے لگے اور کہہ کے دیکھا تھا ہاں بھائی میں نے تیری بیٹی کو غلط راستے پہ جاتے دیکھا ہے میں نے تیرے بیٹے کی نظر غلط دیکھی ہے تو معلوم ہے وہ ہمیں ہی ڈاکنے لگتا ہے مول بھی تیرا حساب کرا دیں گے میری بیٹی پہ انگلی اٹھانے والے میرے بیٹے پہ غلط نظر اٹھانے والے انہیں کیسا کہتی ہے میری بیٹی ایسا کر سکتی ہے مجھے اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں جو بیٹیوں پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ بیٹیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ دے نظر آتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا بیٹی پہ بھروسہ کرنے والا بھاپ اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ باندھ کے رو رہا ہے اوہ بیٹی کیونکہ وہ بیٹی غیر مسلم کے ساتھ سرار ہو گئی تھی مرتدہ ہو گئی تھی وہ اس کا ایمان لٹ گیا تھا ہاں بیٹی پہ بھروسہ کرنے والوں کا حال یہی ہوتا ہے اور پھر اس کا بھائی کہنے لگا تو تو میری بہن ہے میرا تیرا کتنا ساتھ جمانہ گزارا ہے وہ بھائیوں سے کہنے لگی بات بند کر لے اپنی زبان تو میرے سامنے دو دو گھنٹے چٹنگ کرتا تھا فون کے اوپر اب مجھے نصیت کرنے چلا ہے اوہ جوانوں اگر اپنی بہنوں کی عزت و عابرو کے محافظ بننا چاہتے ہو تو پہلے تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اپنی عقلوں کی حفاظت کرو اور اپنے معاشرے کی حفاظت کرو اگر تم کسی کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالو گے تو صاحب یہ مقافات عمل سے ہے اگر کسی کی بہن اور عابرو پہ کسی کی بہن کی عابرو پہ نظر ڈالو گے تو بدلہ تو آپ کے دھر سے لیا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کی عزت سلامت رہے آپ کی بہن کی عزت سلامت رہے تو پھر کسی بہن بیٹی کی طرف غلط نظر ڈالنے کی کوشش مت کرنا سمجھ آ رہی ہے ہاں یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور ایک جملہ دیکھ کر کہ جا رہا ہوں بیٹیوں پہ بھروسے کرنے والے تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا پھر مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زیادہ بھروسے کے لائق تھی اللہ ہو اکبر تیری بیٹی تو باہر جاتی ہے لیکن مصطفیٰ کی بیٹی کے اس دوپٹے کو بھی چاند اور سرجنے بھی نہیں دیکھا تھا کہ ان کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنیں بھی سن رہی ہیں میری بہنیں بھی کان کھول کر کے سنیں اچھی ماں بن جاؤ تم اپنے بچوں کے لئے اچھی ماں بنو گی نا تو پھر تمہارا معاشرہ اچھا ہوگا تمہارا معاشرہ صاف سترا ہوگا ماں کو ہر پل کی خبر ہوتی ہے لیکن بھاپ سے چھپا کر کے اس کی عزت کا جنازہ نکلوا دیتی ہے ہاں میرے بھائیوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے اپنے گھروں میں نظر رکھو اپنے بچوں پہ نظر رکھو ان کو موبائل مت دو میرے بھائیوں آج ہم جاتے کسی کے یہاں باپ بڑے فخر سے کہتا ہے مولوی صاحب میرا یہ پانچ سال کا بچہ ہے مولوی صاحب یہ تو پورے موبائل چلا لیتا ہے یہ تو یوٹیوب بھی چلا لے یہ تو نیٹ بھی چلا لے میں کہتا ہوں تجھے فخر اس بات پر نہیں کرنا تھا فخر کرنا تھا تو یہ کہتا میرا پانچ سال کا بچہ ہے لیکن مولوی صاحب الحمدللہ میرے بچے نے الفلام میم سے لے کر ون ناز تک پورا قرآن پڑھ لیا ہے ہاں میرے بھائیوں ان بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دو اگر دینا ہے تو ان کے ہاتھوں میں کتاب دو ان کے ہاتھوں میں قرآن دو ان کے ہاتھوں میں صیرت مصطفیٰ دو اگر دینا ہے تو کربلا والے حسین کی کہانی کے کس سے سنایا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ صداد میرے مرشد کا پیغام دوسرا سن لو میں تیزی کے ساتھ بات قتم کر رہا ہوں یہاں بہت لوگ ایک نور سے نوری میں جانے والے ہیں حضرت نے فرمایا تھا مسلمانوں تمہیں کھانے کا طریقہ نہیں آتا کیا فرمایا تھا تمہیں کھانے کا طریقہ اوہ یار بول دو نا اس لیے نہیں بوڑ رہے انہیں تو بہت آتا یہ تو مرگ مسلم کھاتے ہیں یہ تو بریانی اڑاتے ہیں اور کسی کے شادی میں چلے جائیں تو روزٹیٹ کا تو جنادی نکال دیتے ہیں ان سے زیادہ کون کھا سکتا ایسا ہے اور پھر یہ کہہ دیا کہ ان کو کھانا نہیں آتا کیسے کہیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح مولوی صاحب ہاں گیاروی کی دیگے تم کھاتے ہو باروی کے تبرکہ تم کھاتے ہو ہاں میرے بھائیو شبرات کے حلوے تم کھاتے ہو پونڈوں کی پوڑی تم کھاتے ہو کبھی چٹی کا دلیا تم کھاتے ہو تمہارے نصیب تو سونے کے علم سے لکھ دوا کر کے آئے سمجھ آ رہی ہے کھانا تو آتا ہے نا آپ کو لیکن میرے مرشد نے وضاحت فرمائی تھی تمہیں کھانا نہیں آتا جملہ اگلا سنو میرے مرشد کا فرماتے ہیں تمہیں گھر میں تو آتا ہے بہار کھانا نہیں آتا گھر میں تو کھانا آتا ہے بہار نہیں آتا یہ کیسی بات ہوگی بہار نہیں آتا ہم تو بہار ہی کھاتے ہیں مرشد نے فرمایا تھا سچ بتانا برکاتی ہو سچ بتانا جس گھر میں پانچ لوگ ہوں تین بچے ایک ماہ پانچ لوگوں کی فیملی ہے چھوٹی سی جوائنٹ فیملی پانچ لوگ اس میں کھانے والے ہیں وہ لے کتنا گوشت لاتے ہو وہ لے آدھا کلو زیادہ تیر مارو گے تو ایک کلو اس سے زیادہ گوشت نہیں آتا اللہ اکبر پانچ لوگ آدھا کلو گوشت میں کھاتے ہیں اور پھر بھی بچ جاتا ہے چلو شام کو کام آئے گا شام کا بچہ صبح کو کام آئے گا میرے بھائیوں اپنے گھر میں آدھا کلو گوشت کھا کر کے پانچ لوگ زندگی گزار سکتے ہیں لیکن جب کسی کی شادی اور بیاں میں جاتے ہو تو اکیلے آدھا کلو کھا جاتے ہو اکیلے ایک کلو کھا جاتے ہو ہاں میرے بھائیوں میں ہسنے کی اور مزا کی بات نہیں کرنے لگا ہوں میں بات اس لیے کر رہا ہوں اسی سال فروری میں میرا گزر اس کازگنج کے علاقے میں ہوا کازگنج گیا میں اللہ اکبر درد دل ہے یار وہ مجھے کسی نے آ کر کہ کہا مولوی بڑی اصلاح کی باتیں کرتا ہے بڑی قوم کی ہمدردی کی باتیں کرتا ہے یہ سامنے والا جو گھر ہے میں نے کہاں مجھے بھی نظر آ رہا ہے مولیس میں خاتون ہے جس کے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کا شوہر جس کو کینسر ہو گیا تھا اس نے ساری زندگی کی کمائی اپنے پیلوٹ اور دکان بیچ کر کے اس کے علاج میں لگا دیئے اس کے سر کا کینسر تھا آپریشن ہوا ڈاکٹر نے سب لے کر کے حضم کر لیا اب اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہاں اس کا شوہر درزی ہے اگر کوئی ایک کپڑا سلوانے آتا ہے وہ مزدوری دے دیتا ہے اس کے گھر پہ چولا جلتا ہے اور پھر یہ چار پانچ لوگ کھانے والے ہوتے ہیں لیکن روٹیا پانچ اس کے گھر میں کبھی کبھی ہوا کرتی ہے یار کتنے درد کی درد دل کی بات ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ عورت ہے اپنے سسر اور ساز کی فاتحہ کرا کر چار روٹی غریبوں کو نہیں دیتی جب اس عورت سے پوچھا گیا تو عورت بھوٹ بھوٹ کے رونے لگی کہنے لگی میرے گھر میں روٹیا ہی چار ہوتی ہے اب میں غریب کو دے دوں گی تو میرے بچے کیا کھائیں گے میرے بچے کیا کھا کر کے سوئیں گے اللہ اکبر کہاں میں کس کو دوں میں فاتحہ کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیا کرتی ہوں اور یار میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں اس خاتون کی یہ اس خاتون کی نہیں ہے اس کے پڑوسی نے بتایا تھا جبکہ پڑوسی کسی کی تعریف نہیں کرتا صاحب وہ تو اس کی برائییں دیکھتا ہے اس کے پڑوسی نے مجھے بتایا تھا مولوی صاحب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اطرولی والو سچ بتانا تمہارے دسترخان پر اللہ کی کون کون سے نعمت نہیں رہی ہوگی اللہ اکبر گرمی ہوگی شکنجی تم پیوگے یار اس سے کیا پیاس نہ بجھتی لیکن کہتے ہو تربوس سے بڑا سکون ملتا ہے تربوس کھانے والو ہاں ہائی اللہ نے نعمت دی اللہ کی نعمت کھانا بھی چاہیے تربوس بھی ہوگا اور کہنا میں پھر پکوڑی بھی رکھی ہوں گی پیاس کی پکوڑی پالک کی پکوڑی گوبی کی پکوڑی اللہ اکبر آلو کی پکوڑی تربوس تربوس پر ہوں گی پھر بھی آپ کا جن نہیں بھرتا پھر بازار کے سامان لاتے ہو تب بھی کانچے کے برے لے کے آتے ہو تب بھی موں کے دال کے برے لاکر کے رکھتے ہو اور یار کھانے والے کم ہوتے ہیں پلٹیں زیادہ ہوتی ہیں ہمارے دسترخانوں پر یہ نعمتیں ہوتی ہیں سہرے ہی کرتے ہیں تو دودھ ہمارے گھر میں ہوتا ہے کبھی دودھ جلے بھی کھا کے کبھی دودھ سوئی کھا کر کبھی کیا نام شیر پکا کر ہم یہ سہرے ہی کرنے والے اس عورت کے بارے میں اس کے پڑوسی نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے یہ عورت بڑی نیک ہے نماز بھی قضا نہیں ہونے دیتی جب یہ حالت پاکی میں ہوتی ہے ہاں مولوی صاحب یہ عورت روزے بھی پورے ہی رکھتی ہے اللہ ہو اکبر لیکن بہت درد کی یہ ہے حضرت ہمارے دسترخان پر تو ترہ ترہ کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن اس عورت کے دسترخان پر روٹی کے لئے سالن بھی نہیں ہوتا سالن بھی نہیں ہوتا ہم نے دیکھا ہے روزہ کھولنے کے وقت میں یہ ایک طرف ایک پیالی میں نمک لے کے رکھتی ہے ایک ہاتھ میں روٹی ہوتی ہے دوسرے ہاتھ میں سالن کی جگہ ہری میرچ ہوتی ہے اور وہ میرچ کو نمک میں لگا کر روٹی میں توڑ کر اور اللہ کا شکر ادا کر کے روزہ کھولتی ہے ہاں میرے بھائی جب یہ درد کی کہانی سنائی مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں نے کہا نہیں میرے تعلقات بڑے اچھے لوگوں سے ہیں میں اس کے گھر کے سہرے کا انتظام بھی کرنا چاہتا ہوں میں اس کے گھر کے افتیار کا بھی انتظام کرنا چاہتا ہوں میں نے دو فون کی اللہ کا شکر ہے میرے گون میں پیسے آگئے میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی سنت ہے فکر امت آپ کو بھی تو فکر امت ہونا چاہیے اوہ یار ایک وقت تر دسترخان پر رمضان میں تربوز نہ ہو تو نہ ہو لیکن کسی غریب کے دسترخان پر سالن ہونا ضروری چاہیے میرے بھائیوں یہ فکر امت لے کے جاؤ انشاءاللہ ہم اپنے دسترخان پر باعت میں بیٹھیں گے اپنے گلی کے دسترخان اپنے گلی کے غریب کے دسترخان پر ضرور سالن اور اس کے افتیار کا انتظام کریں گے کریں گے انشاءاللہ یہ فکر امت لے کے جاؤئیے میرے بھائی ہاں بات زادے پانچ منٹ اور بچے پانچ منٹ اور بچے صاحب ہاں میں اپنے جوانوں سے مجھے اصلاح کا موضوع دیا گیا ہے اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں صاحب میرے جوان ہاں جوان آج ڈرنگ کرنے لگ گیا میری قوم کا جوان برباد ہونے لگا ہاں وہ بیئر کے نام پہ شراب پینے لگا کہتا ہوں مولوی ہم شراب نہیں پیتے ہم تو بیئر پیتے ہیں میں کہتا ہوں یار سور کا نام بکری رکھنے سے وہ بکری نہیں بنے گا ہاں میرے بھائی وہ سوری رہے گا اس لیے آپ اگر شراب کا نام کچھ بھی رکھ لیجئے لیکن وہ شراب ہی رہے گی اور جوانوں اللہ کی عزت کے قسم ہم نے ان ماں بھاپ کو دیکھا ہے جن کے بچے جن کے بیٹے شراب پیتے ہیں وہ ماں بھاپ لا وارس ہو جاتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور جن بچوں کا باپ شراب پیتا ہے وہ بچے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ان کی خیرد پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس تاجدار مدینہ کانفرنس ہے یہ پیغام لے کے جائیے اور یہ عزم لے کے جائیے انشاءاللہ نہ ہم شراب پییں گے نہ اپنے جوان کو پینے وعدہ کرو نہ شراب پییں گے اور نہ پینے ہاں یہ وعدہ کرو میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں آپ سے مدار کرنا چاہتا ہوں میرا موضوع یہی ہے ہاں میں اپنی قوم کے کس کس بات کی اصلاح کرنے لگوں میرے بھائی جدر مور پہ دیکھی یہ مسلمان آج تباہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے مفتی صغیر صاحب نے عزمت والدین پہ بڑی اچھی تقریر کی لیکن میرے دل میں عزمت والدین کے ایک بات آ رہی ہے میں بس اس بات کو پورا کر دینا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں نا آپ نے ان سے سنا تھا یہ بھی اصلاح معاشرہ سے ہے آج جوان بیٹا اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے بابا تُو نے کیا کمایا ہے ہمارے لئے ارے ہم نے کمایا ہے تُو نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لئے تُو نے تو دوستوں میں لٹھایا ہے میرے بھائیوں تجھے شرم آنی چاہیے آپ نے تلاوت کی تھی اسی آیت کریمہ کے تحت حضور صدرالعفازل اپنی تفسیر خزائن و عرفان میں اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اگر بیٹا اپنے باپ سے بات کرے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے جیسے ایک نوکر اپنے آقا سے باتیں کرتا ہے ایک خاتم اپنے مخدوم سے باتیں کرتا ہے ایک غلام اپنے مالک سے باتیں کرتا ہے آپ کا تو حق یہ تھا کہ اپنے باپ کی بارگاہ میں جاتے تو نوکر بن کے جاتے لیکن آپ تو باپ بن کے جا رہے ہو میرے بھائیو شرم آنی چاہیے میرے ایک دوست نے کہا کہ مولوی صاحب اب بیٹا پیدا نہیں ہو رہا اب تو باپ پیدا ہو رہے ہیں یہ شرم کی بات نہیں ہے یہ جوپ کے مرنے کی بات نہیں ہے یہ غیرت کی بات نہیں ہے اور میرے بھائیو اپنے ماں باپ کا دب احترام کرو عزیزان ملت ہے سلامیہ میں نے تھوڑا تھوڑا سب کے بارے میں تھوڑا سا کہہ دیا ہے میری بہنیں بھی اپنی عزت کا خیال رکھیں اپنے شہروں کی عزت کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے وعدہ کیا تھا اندر اندر گفتگو خامت خاتم کروں گا دو منٹ پہلے اپنے گفتگو سمیٹ رہا ہوں اللہ اکبر ورنہ تو بڑا درد لے کے آیا تھا اور میں چاہتا ہوں سمجھتا تھا وہ درد بیان کیا جاگا تو میری قوم اس درد کو دل کے درد دل کے ساتھ سنے گی رائے کا نہیں جانے دے گی آنسو نکلیں گے اور کئی لوگوں کے آنسو نکلے ہیں میں کہتا ہوں ان آنسووں کو برباق مت ہونے دینا ان آنسووں کی قدر کرنا اللہ نے اگر رونے والی آنکھ ہتا کی ہے تو رونے والا دل بھی پیدا کرلو میرے بھائیو اللہ ہو اکبر وہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں غیروں کے لیے جی کے دیکھ اپنا آنسو تو سب بھی دے ہیں غیروں کے آنسو بھی کے دیکھ ہاں بس کسی کے ساتھ میں نہیں نہیں میں اور کسے کروں گا اجازت ہے تھوڑا رضوان و رضوان صاحب آ رہے میں میں جب تک بات نہیں کر دکتا ہوئی ایک بات بہت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ہر باپ کو ایسا بیٹا دے میں جس بیٹے کی کہانی سنانے لگا ہوں زور سے وہ نبی کے نام پہل دو یار سبحان اللہ ہاں میں ان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں صاحب اپنے باپ کو آنکھیں دکھانے والے اپنی ماں سے پوچھنا قسم لے کے پوچھنا جب سردیوں کے موسم میں تجھے نیمونی یہ ہوا تھا نا جب تیری پسلی چلی تھی تُو سائیں سائیں کرتا تھا تجھے درد میں نیند نہیں آتی تھی صاحب ماں تجھے کبھی دھائی نہ پستان کبھی بایاں پستان دیتی تھی پھر بھی تُو نہیں چھپنے کا نام لیتا ماں نے سردی کے موسم میں بستر کو چھوڑا کھڑی ہو گئی کاندے سے لگایا میرے لال چھپ جا میرے پوت چھپ جا میرے دل کی تھنڈ چھپ جا لیکن نہیں چھپتا تھا تُو اپنے باپ سے پوچھنا ماں اکیلی تُو چھپاتی رہی یا میرے پاپا کو بھی میری فکر لگی تھی میرے ابو کو بھی فکر لگی تھی کہ میرے ابو سوتے رہے اوہ یار ماں کی باتیں سب کرتے ہیں باپ سے کونسا سوتیلہ پن ہے ہاں جس ماں کے نیچے جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسی جنت کا دروازہ باپ بھی تو ہے بات تو باپ کی بھی ہونا چاہیے جہاں ماں کی باتیں ہوتی ہیں بات الگ ہے کہ ماں کا درجہ پڑا اونچا ہے ہاں ماں کی محبت نظر آتی ہے لیکن باپ کا پیار محسوس کرنا پڑتا ہے میں آپ بڑی چیزی کے ساتھ اپنی بات کر کے ختم کرتا ہوں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا اللہ میرا بیٹا آئی پی ایس بن جائے آئی پی ایس بن جائے اللہ نے وہ خواب پورا کر دیا اوہ یار آئی پی ایس بنانے کے لیے کتنا لگتا ہے مرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں اللہ نے خواب پورا کر دیا بیٹا آئی پی ایس بن گیا ہاں صاحب بن گیا ڈیوٹی لگ گئی بڑا آفیسر بنا ڈیوٹی تور لگی باپ نے دل میں خیال آیا اپنے بیٹے کو دیکھوں گا کرسی پہ بیٹھ کے کیسا لگتا ہوگا میرا لال ہاں میرا بیٹا اس آئی پی ایس کی پوسٹ پہ کیسا لگے گا یار دیکھ تو لوں جو خواب میں نے دیکھے ہیں میں اب حقیقت میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں باپ سفر کر کے گیا اور جب بیٹے کے دروازے پہ پہنچا تو سنتری تھا کہ نہیں اجازت نہیں مل سکتی آپ کو اندر سے ملے گی تب جاؤ گے بڑا خوش ہوا باپ بڑے اونچے رتبے ہو گئے میرے بیٹے کے بڑے اونچے مرتبے ہو گئے میرے لال کے اب تو بغر پرمیشن کے باپ بھی نہیں جا رہا ہے اور پھر باپ نے دعا کر دی اللہ میرے بیٹے کو اور مرتبے عطا کر دے اور میرے بھائی یہ باپ ہے اور باپ پیچھے سے داخل ہوا اللہ اونکہ اجازت لے کر کے اور بیٹے کے کاندے پہ یوں ہاتھ رکھ لیے یوں ہاتھ رکھ لیے اور میرے لال تو بڑا اچھا لگ رہا کرسی پہ بیٹھ کے میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا یہی تو میری تمنہ تھی یہی تو میری آرزو تھی اب پوچھو ان کے ماں باپ سے جو یہ بچے مالائیں پین کر کے بیٹے ہیں ان کے ماں باپ کو نیز نہیں آ رہی ہوگی میرا بچہ حافظ قرآن بنا ہے میرا بچہ حافظ قرآن بنا ہے اس کی ماں کو نیز نہیں آ رہی ہوگی اے اب پھوٹو کھیچ کے لے گئے زندگی پر سیپ کر کے رکھو گے کتنا اچھا لگتا تھا تُو جس دن تری دستار ہوئی تھی جب میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں کرسی پہ میرا باپ روتا ہے کیوں روتا ہے بیٹے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرا بیٹا اس نائب ہو گیا ہے کہ لوگوں کو بات کرنے لگا ہے وہ باپ بڑا خوش ہوا ہاں میرے لال میں نے یہی خواب دیکھا تک تیرے لیے بڑا اچھا لگ رہا تو کرسی پہ بیٹھ کے لیکن بیٹے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تُس سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میرے لال ہاں بابا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو زندگی پر آپ نے اپنی کمائی میرے نام لگا دی ہے پوچھو میرے بابا کیا پوچھنا چاہتے ہو باب نے نہیں پوچھا بیٹے سیلری کتنی ہے بیٹے تنخواہ کتنی ہے کتنا ملے گا تجھے کتنا بچا کے دے گا مجھے باب کو نہیں فکر ہوتی تیرے دولت کی باب نے پوچھا بیٹے سوال بڑا سخت ہے جواب تا سوچ کے دینا ہاں بابا کرنا سوال میں نے آئی پی ایس پاس کیا ہے مجھے پڑے سوالوں کے جواب آتے ہیں اللہ اللہ باب نے پوچھا باب باب نے کہ بیٹے بڑا سوچ کے جواب دینا سوال یہ ہے بتا طاقت والا تُو ہے یا طاقت والا میں ہوں بیٹے رتبے تیرے اونچے ہیں یا رتبے میرے اونچے ہیں بیٹے کے کاندوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے باب نے ہوں پکڑ کے کہا بیٹے باتا کون اونچا ہے تو بیٹے نے کہا بابا رتبے تم میرے ہی اونچے ہیں بابا طاقت والا تمہیں ہوں اللہ اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عزت موسکی بلے نعرے تکبیر آپ سب لوگ بیٹھے رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مختی قربان شاہد مختی قلال شاہد نعرے تکبیر عزت اجازت ہے بس بارک ہوں سب لوگ تشریف رکھیں بیٹھ جائے بائی میں نے کسی کا دل نہیں تھوڑا اس لیے میرے منٹ بڑھ گئے آپ نے بھی آواز اٹھائی اس لیے پیچھے سے بھی آواز آئی اس لیے میں معافی چاہوں گا اس وقت کی جو میرے پاس جو زیادہ لگ گیا ہے بس میں بات تیزی کے ساتھ پوری کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دو یا رسول اللہ ہاں ہاں تاجدار مدینہ کانفرنس آگے خطیب اہل سنت حضرت اللہ ممفتی بلال صاحب نبلہ الحمدللہ ان کے پیچھے مجھے رمضان میں ترابی پڑھنا کا شرف حاصل ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے میرے بہت اچھے تعلقات میں محبت ہے بہت پیاری ہاں کیونکہ فکر امت ہے اور فکر امت کا یہی مقصد ہونا چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے پیار ہونا چاہیے ایک مسلمان کی تکلیف کا در ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے ہاں میرے بھائی اگر کسی کے پیر میں کانٹا چوبے احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے بھائی تجھے تکلیف کیسے ہو گئی میں باپ یہ کرنے لگا تھا باپ نے پوچھا بیٹے بتا کون طاقت والا ہے بیٹے بتا رتبے کس کے اونچے ہیں بیٹے نے جواب دیا بابا رتبے تو میرے ہی اونچے ہیں میری ہی میں طاقت والا ہوں اور یار باپ کو یہ جواب کیسا لگا تھا چہرے کا رنگ بدلا دل پہ کچھو کے لگے بیر وہ جل ہو گئے باپ تھا باپ یار وہ بھاگا نہیں ڈاٹا نہیں مارا نہیں باپ نے باپ نے کہا بیٹے تُو نے بغیر سوچے جواب دیا ہے تُو نے جواب دینے میں جلدی کر دی ہے میرے لال ایک مرتبہ اور سوچ لے ایک مرتبہ اور غور کر لے بیٹے بولے باپ پوچھنا کیا پوچھنا چاہتے ہو بولے بیٹے میرا سوال وہیں کھڑا ہے سوال وہی ہے بیٹے جواب بدل دے اپنا بتا بیٹے کون طاقت والا ہے جس کے رتبے اونچے ہیں بیٹے نے دوسری مرتبہ بھی یہی کہا بابا طاقت والا میں ہوں بابا ہاں رتبے والا میں ہوں اور باپ نے کاندے سے ہاتھ اٹھائے پیچھے مڑ کے جانے لگا ہاں جس کی تمنا پوری نہ ہو جو خواہش لے کے گیا جس کی وہ خواہش پوری نہ ہو اس کے قدم بوجل ہو جاتے ہیں ایک ایک قدم ایک ایک من کا ہو جاتا ہے اٹھا نہیں جاتا چلا نہیں جاتا بولا تھا باپ دروازے پہ جا کے اٹک گیا نکلے ہی نہیں جاتا اللہ میں نے اس لیے پڑھایا تھا اپنے بیٹے کو میں نے زندگی کی کمائی لگائی تھی اپنے لال کے نام لیکن اس نے تو میرا دل توڑ دیا اس نے تو میرے سوال کا جواب میرے گمان کے مطابق نہیں دیا ہاں ہاں باپ تھا یار رونے لگا لیکن پھر بڑھ کے دیکھا چوکھٹ سے کیوٹ ٹک لگا کے بیٹے ایک بار اور سوچ لے میرے لال ایک بار اور سوچ لے بابا بتاؤ نا بلے بیٹے بھوئی سوال ہے میرا طاقت والا کون ہے بیٹے رتبے کس کے اونچے ہی ترے لال تو پھر بیٹا کھڑا ہو گیا اور بیٹے کی آنکھوں سے آنسوں رکھ لے کہا بابا طاقت والا تُو ہے بابا رتبے والا تُو ہے بابا عزت والا تُو ہے شان والا تُو ہے بابا تیرے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ ہے میرے لیے بابا تیری شان اونچی ہے وہ باب تھا نا باب جو کھڑا تھا اب اس سے کھڑا بھی نہ رہ گیا اس کے دل کو اب خوشی کے آنسوں رکنے نہیں دیتے تھے باب بیٹھ گیا دروازے پہ پوٹ پوٹ کے رویا اور اچکیں بھڑتے ہوئے بیٹے سے کہا میرے لال یہی تمہیں سننا چاہتا تھا پہلی مرتبہ تُو نے جواب دیا ہوتا تو میرے دل پر کچھو کے نہ لگے ہوتے تُو نے یہی جواب پہلے دیا ہوتا میرے قدم پوجل نہیں ہوتے میرے لال تُو نے اپنی باگ کیسے بدل دی اب تُو کیسے بدل گیا کیسے پلٹی مار گیا میرے لال بتا تو صحیح تُو نے اپنی جواب کو کیسے بدل دیا سنو جوانو سنو اور ایسا بیٹا بننا جیسا وہ آئی پی ایس بیٹا تھا اس نے کہا بابا آپ جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بابا آپ کا سوال یہ تھا کہ بیٹے بتا طاقت والا کون ہے رتبے والا کون ہے اور بابا جب سوال کیا تھا تو دونوں ہاتھ میرے کاندوں پہ تھے ابو جس کے کاندوں پہ ہاتھ باب کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ بیٹا کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی زلیل نہیں ہوتا ہے ابو تیرے ہاتھ میرے کاندوں پہ تھے تو طاقت والا میں تھا رتبے والا میں تھا عزت والا میں تھا لیکن وہ ہاتھ کاندوں پہ نہیں ہیں بابا تیرے ہاتھ کاندھوں سے اُٹھ چکے ہیں اس لیے طاقت بھی تیرے ساتھ چلی گئی ہے رتبے بھی تیرے ساتھ چلے گئے ہیں اور جوانوں تم جب تک جو بھی کچھ ہو اپنے باپ کی وجہ سے ہو جب تک تیرے باپ کے ہاتھ تیرے کاندھوں پر رہیں گے عزت تیرے پاس رہے گی ہاں میرے بھائی تیری کناہ میں عزت تیرے پاس رہے گی دولت تیرے پاس رہے گی میرے بھائی جس دن تُو نے باپ کو رٹھا دیا تری ماں روٹ گئی جس دن اس باپ کے ہاتھ تر کاندوں سوٹ گئے پھر زلیل ہو جائے گا رسوہ ہو جائے گا اس لیے عزم کر کے اٹھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ السلام علیکم ورحمت اللہ